جبکہ لیتے جاتے ہیں دو لینے والے داہنی طرف اور بانی طرف موجود ہیں یعنی اللہ خود بھی موجود ہے ہمارے ساتھ ہے لیکن اس میں دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگا رکھے ہیں جو اس کے ہر قول کو اور ہر فیل کو ریکارڈ کر رہے ہیں کرامن کاتبین دعائیں اور بائیں موجود ہیں مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلِنِ اللَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ الْعَتِينَ جو بھی اس کے دبان سے قول نکلتا ہے اس کو لے کر ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں نگران جو دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے اور وہ مستعید ہیں جو اس کو لے رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہ ریکارڈنگ غائر بات ہے کوئی قلم سیائی پنسل والی تو نہیں ہے ریکارڈنگ تو ہماری یہاں پہ ایک اور ہو رہی ہے آج سے بیس سال پہلے اس ریکارڈنگ کا تصور نہیں ہو سکتا تھا یہ بھی کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور کچھ بھی ایک 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 ریکارڈنگ ہے اچھے سے اچھا بھی سٹینو گرافر ہو تو کہیں نہ کہیں اس کی نکٹیشن دینے میں کہیں کوئی غلطی ہو جائے گی اس میں کوئی غلطی نہیں اس سے بھی آلہ کیا ریکارڈنگ ہو رہے ہیں جو فرشتے کر رہے ہیں جو ہمارے تصور سے باہر ہیں وَجَادْ سَكْوَدْ مُوتِ بِالْحَقِّ وَبِالْآخِرُ وہ موت کی بے حرشی کا وقت آن پہنچتا ہے حق کے ساتھ قطعی ہے وہ تو آنی ہے اس لیے کہ اللہ کی منکر تو پیدا ہوئے ہیں موت کا منکر تو آج پا کوئی پیدا نہیں ہوا موت کا تو سب کوئی اقرار ہے بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَعِيد یہی ہے نا وہ جس سے تم بھاگا کرتے تھے پر نفسیاتی بات ہے انسان اپنے موت کے تصور کو اپنے ذہن سے دور رکھتا ہے یہاں تک کہ تھوڑا سا اتحاش ہوتا ہے جب کسی عزیز کو کندھوں پر اٹھا کر لے جا کر اور قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو آساب ہی لے رہتے ہیں کہ منزل تو یہ ہے جانا تو یہاں آئیں آج ہم اسے چھوڑ آئیں کل ہمیں جانا ہے پھر اس کے بعد پھر وہی اپنا روٹین وہی اپنے مسائل وہی اپنے واملات وہی اپنی دلچسپیاں پھر آدمی بھول جاتا ہے ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَعِيد اسی اس کو تم چاہتے تھے اس طرح دور رہو اسے اپنے ذہن سے تالے رکھو